میں بات کروں کہ سیرش اب ایکانومی کی معاشی حالات خراب ہوتے ہی مہنگائی بڑھ چکی ہے اور سب سے زیادہ جو انڈسٹری متاثر ہوئی ہے وہ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹائل کی سانت ہے جو سب سے بڑا مارا ایکسپورٹ بھی تھا لیکن نا کیونکہ ڈالر روپی پارٹی اور پھر امپورٹس بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں لیکن کارٹن کی بڑی کم پروڈکشن ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے کارٹن کی فصلے خراب ہوئی ہیں بارشوں نے بھی نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے کارٹن امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے پھر ہمارے جو یونٹس بند ہو گئے ہیں ٹیکسٹائل کی اس کی وجہ سے جو کارٹن دھاگے میں یان بناتی ہے وہ یونٹس بند ہونے کی وجہ سے ہمیں بھار کارٹن بھیجنے پڑ رہی ہے پھر وہاں سے دھاگہ بن کے آ رہا ہے تو اس وقت جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور فیشن انڈسٹری ہے وہ شدید متاثر ہے ہم پہلے جانتے ہیں کہ جب لانس لانچ ہوتی تھی لانس کی تقریب ہوتی تھی مختلف کپڑے دکھائی جاتے تھے تو عورتیں کس طرح رش میں پہنچتی تھی اور مارا ماری شروع ہو جاتی تھی کہ جلدی سے جلدی حاصل کرنے سے پہلے یہ ختم ہو جائے لیکن اس وقت فیشن انڈسٹری کون سے پرابلم سے گزر رہی ہے کیونکہ نہ صرف کپڑے میک اپ بھی مہنگا ہو گیا کپڑے بھی مہنگی ہو گئے جانیں گے صورتحال محمود بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں مارو فیشن ڈیزائنر ہے بھٹی صاحب تینکیو سو وری منت فر گیونگ اس یور ٹائم آپ کی نظر میں اس وقت فیشن انڈسٹری کس صورتحال سے دو چار ہے وات اس ہاپننگ وات اس تو بی ڈن فیشن انڈسٹری آپ کا پتہ نا پوری دنیا میں منگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے فیشن انڈسٹری کی بھی قیمتیں جو وہ پہلے جیسی قیمتیں نہیں رہی ان کی قیمتیں بھی کافی اوپر چلے گی ہیں دنیا میں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی انڈسٹری کو بچانے کے لیے بھٹی صاحب کیا کرنا چاہیے محنت اور کام کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے محنت اور کام کریں گے تو ہماری انڈسٹری بھی بچے گی اور یہ ساری چیزیں بھی اوپر جائیں گے اکر محنت کام کریں گے لیکن ایک چیز ہے پوری دنیا میں کیونکہ میں تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ٹریونگ کرتا ہوں اس پہلے میرے اسی ملکوں میں میرے آفیس ہوتے تھے فیشن کے چکر میں لیکن وہ اب ان کو بچانے کے لیے تو یہی ہے نا تو اب بارشیں ہو گئی ہیں سلاب آگے یہ ہو گیا پاکستان کوئی نہ کوئی مسئیبتوں میں پھسا رہتا ہے لیکن اللہ میاں کرے پاکستان کو آگے لے کے چلیں اور سب چیزیں اچھی چلیں یہ بتائیے آج کل فیشن ٹرینڈز جو پہلے آتے تھے نئے نئے کپڑے آتے تھے اب تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ایسی ملکوں میں آپ کے تھے آفیسز وہ بھی بچانا مشکل ہو گیا ہے تو اس وقت فیشن ٹرینڈز بھی اب کم ہو رہے ہوں گے اور وہ بھی کم آ رہے ہوں گے اور لوگ میں فیشن سینس بھی کم ہو رہی ہو گی نہیں نہیں بچانا مشکل نہیں ہو گیا کیونکہ ہاتھ چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے میں تو میرے آفیس کے بنے تھرٹی فائی ویئر ہو گئے ہیں دنیا سے دس سارے امتیاز مجھے مل چکے ہیں لیکن ہاتھ چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جو آنے والے بچے ہیں فیوچر ہیں ان کو بھی آگے لے کے آئے نا تو بھر ساری عمر میں تھوڑی کم کرتا ہوں میری ایج بھی وہ پہلے چاہ سے رہی لیکن سب چیزیں میں تو ایک چیز تھوڑی کرتا ہوں ہزاروں چیزیں میں کرتا ہوں تو بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے دور میں کچھ سستے کپڑے بنائیں گے آپ یا نہیں 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 میرا تو فیشن کا چکر ہے فیشن جو چلتا ہے ایک نام سے چلتا ہے جیسے شنل ہے جور ہے لیو بیٹا فلانا ایک نام سے چیزیں چلتے ہیں اس کے مطلب بھی ہم سستے بنائیں ہیں یہ کریں وہ کریں کیونکہ میرا تو انٹرنیشن جورپ کا فیشن ہے نا سارا آپ کی نظر میں اس وقت لیٹس فیشن ٹرنڈز کیا ہیں what is happening انٹرنیشنلی and locally لیٹس آج کل جو آئے ہوئے ہیں فیشن وہ تو گرین ہے پینک ہے ابھی بلو آ رہا ہے تو یہ آج کا لیٹس سمر کا ہے لیکن ہم لوگ سکس منت آگے چلتے ہیں اب جون کے شروع میں ہمارا ونٹر کلیشن آ جائے گی سمر ختم ہو جائے گی ہم تو آگے چلتے ہیں نا پیچھے تھوڑی آتے ہیں جب گرمی شروع ہوگی ہمارے پاس تو ونٹر کلیشن ہوگی ساری ابھی بھی ونٹر کلیشن کے ساتھ ایڈزائن بار رہا ہے سکسس سٹوری ہے بھٹی صاحب میں چاہتا ہوں کہ عوام کے زامنے وہ سکسس سٹوری رکھیں تاکہ ان کو بھی انسپریشن ملے آپ سے میری سکسس سٹوری پوری دنیا کا پتہ ہے میں پاکستان سے گیا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کپڑے پہنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے اور پڑھنے کے لیے یہاں پہ کام کرنا پڑتا تھا کبھی انار کے لیے پیکٹ اٹھا لیا کبھی داتا صاحب چلے گئے کھانا کھانے کے لیے جب پیرس گیا ہوں تو پیرس کی لائف اتنی ایزی نہیں ہے ستارہ سال کی اے ایچ میں جب پیرس جاتے ہیں نہ فرنچ آتی ہے نہ کہ گھر ہوتا ہے انڈرگون میٹرو میں میں سوتا تھا گابش نوڑتا تھا کھانے کے لیے صفائی کرتا تھا پھر ماشاءاللہ نام بن گیا پھر آساسا اپنا آفیس کھول لیا دو سال کے بعد فرنچ آنی شروع ہو گئی کیونکہ پیسے نہیں تھے سکول جانے کے لیے یونیورسٹی کالج جانے کے لیے تو ایسے پھر سارا کام شروع کیا پھر میری لائف پہ تین موویز سینما موویز جوش نے بنائی تو مردو لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی لیکن لائف میں اللہ ہم یہ کہتا ہے میں نے تجھے دو بازو دیئے ہیں بازو کبھی نیچ نہ کر لائف میں آپ ڈون ہوتی رہتی ہے ہر انسان کی لیکن آپ کو فائٹ کرنی چاہیے اللہ نے اس لیے آپ کو دو ٹانکیں دو بازو ایک سر دیئے ہوئے سوچنے کے لیے انٹیلیجنٹ چیزیں کرنے کے لیے اگر ایک چیز خراب ہے آدمی دوسری شروع کرے دوسری خراب ہے تیسری شروع کرے لیکن اپنے بازو نیچے نہیں ہونے چاہیے اور یہ بتائیے کہ ما شاء اللہ سے آپ نے بتایا تین موویز بنی ہیں وہ موویز کون سی ہیں کیونکہ ہم انٹریسٹیٹ ٹو واش دن میں نے نہیں دیکھی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں بلکہ یہ فرنچ موویز بنی ہیں فرنچ فیلمیٹو ہیں فرنچ سنما میں لگی تھی ہاں فرنچ موویز تو آپ نے سوچا نہیں کہ میں موویز کو ٹرانسلیٹ کر آگے پاکستان میں بھی دکھاؤں کب ان کو سکتی ہے میں کیا دکھاؤں آپ کا پتہ نہیں نہیں وہ موویز میری نہیں ہیں وہ فرنچوں نے بنائی تھی وہ اس کے ہیں لیکن مجھے تو وہ میری بکس جو میں نے لکھی تھی اس پہ موویز بنی تھی اس کے مجھے روائٹی وہ ان کو دینی پڑتی ہے بکس لکھنے کا شوق بھی ہے بھٹی صاحب بلکل اپنی لائف پہ میں نے بکس لکھی ہیں کیونکہ یہ پتہ ہے کہ جو آپ چیزیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے آنے والے جو فیچر بچے ہیں پیچھے ان کو بھی سکھانا چاہیے وہ آگے لے کے چاہیے پاکستان میں فیشن میں لے کے آیا تھا پاکستان کا جو لہور کا فیشن ٹرنس سکول یہ میں نے بنوایا تھا فیشن شو میں نے شروع کرائے تھے جب میں آتا تھا نائٹی سیکس میں کراچی لہور سلام آباد اس ٹائم تو لائٹنس نہیں ہوتی سی میک اپ نہیں ہوتا تھا میں پچاس لڑکیوں کے ٹیم لے کے آتا تھا آپ نے ساتھ ساری فیشن پاکستان سے مجھے ستار امتیاز ملا ہویا ہے کیونکہ فیشن سارے میں نے شروع کرائے تھے پاکستان اور بھٹی صاحب آج پاکستان کا فیشن کہاں پہنچا ہوا ہے اور کہاں جا رہا ہے یہ کیا دیکھ رہے ہیں میں کہاں دیکھ رہا ہوں پاکستان فیشن بچائے ہاں پر میں جب آتا ہوں میں کافی بیزی بیزی فیشن بچائے لیکن پاکستان میں کپی رائٹس ہونے چاہیے ہمارے وہاں پہ نا اگر ہم نے ترقی کی ہے نا تو کپی رائٹس ہیں ایک دوسرے کو ہم کپی نہیں کہہ سکتے اپنے ذہن سے سارے ڈیزائن بنیں گے چیزیں بنیں گی تو پاکستان میں میں تو بڑی دیو سے شوٹ آ رہا ہوں اس کو کپی رائٹس ہونے چاہیے آپ نے بنا لیا ہے ونڈو پہ وہ لگیا ہے دوسرے نے بنایا ہے وہ سیم اس نے بلا کے ونڈو پہ تھوڑا سا چیپر کر دیا ہے وہ تیسرے نے بنایا ہے ونڈو لگا کے چیپر کر دیا ہے تو اس میں بھی پرافرٹ نہیں رہتا ہے نا لیکن ڈیزائن میں کپی رائٹس بہت ضرور رہی ہیں ہاں چیز میں کپی رائٹس ہونے چاہیے جو دنیا میں لاؤ ہے اصل بہت بہت شکریہ محمود بھٹی صاحب اپنے مرکیم کی وقت ہمیں دیا انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر ایوٹ سیئر فیشن ڈویل یقیناً آپ نے بڑی میند کی ہے اللہ کرے کہ وہ میند رنگ لائے اور پاکستان میں فیشن انڈسٹری جو مشکلات سے دو چاہ رہے ہو مشکلات کم ہوں امریکی سینٹ میں کانگریسمین کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت ایونایٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کیس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر موسیقا